موسیقی 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 وہ وزیر الدفاع جنرل بسم اللہ خان محمدی سے ملے اور ملاقات کے بعد چکہیگر نے کہا کہ جی مجھے تو افغان دیفنس مینسٹر میں کہہ دیا ہے کہ اسی سال بائلٹر سیکیورٹی ایگریمنٹ کے اوپر دستخط ہو جائیں گے آپ پروانہ کریں تو یہ بھی نئے خال میں کمری کی کوشش ہے کہ افغان حکومت میں جو اندر کے اختلافات ہیں یا مسئلے ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے حامد کرزی اگر بات نہیں مانتے تو وزیر الدفاع کو منایا جائے اور جون کیری تو کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر حامد کرزی دستخط نہیں کرنا چھتے تو دیفنس مینسٹر اس موجہ کے اوپر دستخط کر دیں رحمہ اللہ یوسف صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے پرسپیکٹیو دیا میرے ساتھ رہی ہے میں ہندوستان میں جنرل اشوک مہتا صاحب کو اس پر ٹچ کرتا ہوں جنرل صاحب آپ بھارت سے ہیں خطے کی بہت بڑی طاقت ہے ایک پرسپیکٹیو ہے ریجنل آپ ٹریک ٹو ڈپلومسی کا افغانستان کے حوالے سے حصہ ہے آپ کو کیسے رکھتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور حامد کرزی ایساہب کے دمیان کیا ہو رہا ہے اور حامد کرزی ایساہب کا کیا فیوچر ہے جیسے انگریش میں کہتے ہیں نا کی لاب ہیٹ ریلیشنشپ ہے امریکہ اور ترزی ایساہب کے بیچ میں اور خاص پھر پچھلے دو سال میں تو ان کے جو انٹر پرسنل ریلیشنز ہیں وہ بہت بگڑ گئے ہیں کیونکہ جو یہ آپریشنز ہوئے ہیں ابھی واردات میں پچھلے سال ایک ڈسٹرکٹ ہے نظرک ڈسٹرکٹ اس میں اس میں اٹھارہ لوگ غائب ہو گئے تھے اور اس کا سٹرکٹ جو اس کو بلیم کیا گیا یو ایس ٹروپس کو تو یہ واردات قریب ڈسیمبر ٹو فیبریری لاسٹ ایئر کی ہے اور اس بات پر کرزیائی صاحب کافی بولتے ہیں کہ جو بائی لیٹرل سیکیورٹی اگریمنٹ جس کے اوپر وہ نے دسخط نہیں کیے ابھی تک اس کو سیکیورٹی ڈیفنس کوپریشن اگریمنٹ بھی کہتے ہیں اس کے دونوں ناموں سے چلتے ہیں یہ ایک سال لگا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیکن لویا جرگا نے پاس کرنے کے بابجو کرزیائی صاحب نے آخری موقع پہ کہہ دیا کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا اور دستخط میں تب کروں گا جب ہمارا پریزیڈنشل الیکشن ایپل دوہزار چودہ میں ختم ہو جاتا ہے اور جنل صاحب آپ ایک سینئر ملٹری آفیسر ہیں ٹریک ٹو ڈیپلامسی کا بھی آپ انٹرنیشنل کا حصہ ہے حامد کارزائی صاحب ایک ایسے ملک کے سربراہ ہیں جس کے اندر امریکی اور اتحادی افواجیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ایک ایسا ملک جو بیرونی امداد کے بار چل نہیں سکتا سیکیورٹی کی امداد چاہیے فائنانشل ایک امداد چاہیے ہر قسم کی سپورٹ چاہیے حامد کارزائی صاحب کی جو برنکمنشپ ہے یہ آپ کو کیسی لگتی ہے دیکھئے یہ ہمیشہ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس کو آپ نے برنکمنشپ بتایا قضائی صاحب آخر میں دستخط کریں گے اور دستخط میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس نے ڈیڈ لائن لگا دیا ہے فیبریلی دو آزار چودہ کا اور میں مجھے پورا اعتمان ہے کہ قضائی صاحب ابھی کیونکہ الیکشن وہاں لڑی جائے گی وہ اپنا ہسٹری میں ایک پکچر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جو امریکی دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں انہوں نے امریکی جو سب سے بڑا امریکہ جو سب سے بڑا دیش ہے اس کے برخلاف ایسی باتیں کہیں اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان افغان مود ہے وہ بڑھے گا لیکن میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہونے والی میرے ساتھ رہی ہے جنرل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہاوید کارزائی صاحب کو بائیلیکٹر سیکیورٹری ایگرمنٹ پر دستخدم کرنے ہی ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہ جو پاکستان سے دیکھتے ہیں یہ جو لیول اف کونفیڈنس ہے ہینڈلنگ کا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو بلکل بھی نہیں دیکھیں یہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس ریجن میں نہ صرف کرزائی صاحب سے ایران سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے تو اگر آپ ان دو ملکوں کو اپنے ہمسائے جو آپ کے میڈیئٹ نیبروڈ ہے میں سمجھتا ہوں ان سے اگر بہت کچھ نہیں سیکھ سکتے تو کچھ تو سیکھ لیں کہ ایک ملک ہے جو تیس سال سے اس نے سٹینڈ لیے رکھا اور بہت ہارڈ شف بڑی مشکلات اس نے فیس کی اور آخر میں آکے ایک اس نے تیکٹیکل پاوز ہے فور سٹریٹیجک گول تو میں سمجھ تھا ہوں کہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے ان کے لیے گو اس کو کچھ لوگ کہ رہے ہیں جی انہوں نے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پر ایگریمنٹ کی ہے میں اس کو ایک پاوز ہے اور جو انہوں نے اچیوی ایک لیول تک کیا انہوں نے کر لیا اچھا افغانستان کو اب آپ دیکھئے کرزائی صاحب جنہیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بار بار اپنی باتوں کے اوپر اپنا سٹینڈ لے چکے ہیں اب اس وقت افغانستان کا کانٹیکس دیفرنٹ ہے یہاں ایک انڈویجول ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کارڈ ہیں جس کو استعمال کرنا چاہ رہے چلے گا شاید نہیں وہ اس لیے کہ یہ ایک پرسنل معاملہ ہے جس میں وہ پریزیڈنشل الیکشن جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی گوڈ پریزیڈنشل الیکشن کچھ سمجھ کیا ہے کہ گورنمنٹ which will be فیوریبل تو کیونکہ مسائل ہمارے لیے کچھ آپ اس کا خیال رکھیں کچھ سمجھ ہماری طرف سے کوئی ایسی آز نہیں آتی ہم میں اس لیے کہا اتنی ساری باتیں ہیں سیکھنے کے لیے لیے ہے کہ ایک ملک جو انڈر سینکشن رہا پر ترٹی ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس آئل تھا پاکستان کے بس کچھ نہیں ایسا نہیں پاکستان کے بات خالد سب ریجنل ڈپلومیسی ٹریک ٹو بڑے بیزن آپ کئی سالوں سے لگے ہیں اسطنبول پروسس کو بھی دیکھ رہے ہیں دوسرا پروسس بھی جس جس پر جس پر لوگ سب شامل ہیں رحیم اللہ یوس میں ہوں گی نمبر ون سیکیورٹی ٹرانزیشن نیٹو یو ایس فورسس سے افغان نیشنل آرمی کی طرف شیفٹ سیکنڈ اکنومک ٹرانزیشن جو سسٹم ہے ابھی تک جو اسسٹنس آتا رہا ہے اس پہ افغانستان چلتا رہا ہے اور وہ پیسے اب اہندہ نہیں ملیں گے تو افغانستان کی بہت کم ہو جائیں گے کیونکہ جو آج کل ان کے پاس آ رہے ہیں اس کا لیول جو ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس بلین ڈالرز کے قریب آتا ہے سالانہ وہ اب ڈراب ہو رہا ہے چار اشاریہ پانچ بلین پہ اور جو افغان نیشنل سیکیورٹی کی جو بل ہے این اے کا اور پولیس کا وہ تقریباً چار اشاریہ پانچ بلین ہے لیکن جو اٹھارہ بلین کا روپیہ آتا تھا اٹھارہ بلین ڈالر کا اس میں سے بہت زیادہ پیسہ تو امریکی افعاد کیوں پر خرچ ہوتا ہوگا یہ سارا واپس ہی ہو جاتا تھا ایک ڈالر سے ایٹی فائیو سنڈز واپس چلے جاتے تھے ٹھیک ہے تو افغانستان میں جو خرچہ ہوتا تھا کم ہوتا تھا لیکن کم از کم ایک ایک اکانومی چل رہی تھی اس پر اس کا جو ویلیو چین تھا وہ افغانستان میں اس نے کافی چینجز لائی ہیں اگر آپ آج کابل جائیں تو کابل کا جو ایکسپینشن آپ کو نظر آئے گا وہ کافی ہیو جائے اور یہ نہیں کہ افغانستان نے پروگرس نہیں کی لیکن کابل سٹی سارا افغانستان نہیں ریفلیکٹ کرتا وہ ایک اس کا سینٹرل کیپٹل کابل سٹی میں بہت زیادہ سٹرکچر نے گروہ کیا ہے گروہ کیا ہے اور انہوں نے جو پروویجنز دی ہیں اور سہولتیں دی ہیں وہ دے آر ویری گوڈ ٹو سی لیکن مستقبل کیا ہے ریجنل ڈپلومسی کا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس دسکرشن کو بڑے بھرپور طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جس قسم کا چوہ بلی کا کھیل ہو رہا ہے جس میں چوہ جو ہے وہ بلی کو فیلحال ڈھرا رہا ہے اس کا مستقبل کیا ہے بائیلیٹرل سیکیورٹری اگرمنٹ کا کیا ہوگا ہم کیسے متاثر ہوں گے آفٹر تھو بریک ناظرین ویلکم بیک اس پروگرام کے تمامی پارٹسپنٹس کا یہ خیال ہے کہ بائیلیٹرل سیکیورٹری اگرمنٹ تو ان دی اینڈ سائن ہو ہی جائے گا اور حامد کارزائی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ چوہ بلی کا جو بھی کھیل ہے یہ کھیل زیادہ دیر چلے گا نہیں لیکن اے مارشل شاہر لفی صاحب کا ایک تھوڑا سا ڈیفرن ڈسپے پرسپیکٹیو ہے وہ ٹیک بھی سمجھ دیتے ہیں جناب یہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک نہیں جیسے میں نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ یہ شارٹ لپڈ ہے اور یہ چونکہ ان کا پرسنل انگل ہے پرسنل فائدے کے لیے ہے تو یہ نہیں چلے گا برنگ پنشپ آئی اگری بھی دیو بٹ اس کا جو بی اے سے کا ایک بہت امپورٹنٹ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ تو ایک ملٹری سلوشن چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اگر واقعی پولٹیکل سلوشن جو کہ حل ہے اصل افغان پرابلم کا اگر وہ آپ نے ان پلیس نہیں رکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کو کوئی سلوشن ہونے جا رہا ہے پولٹیکل سلوشن کے لیے جو ان کی مین سٹریم ہے پشتونس کی مجارٹی ہے وہ کہاں ہے آپ نے قطر ٹرائی کر لیا آپ نے بہت اور سی جگہوں پر ٹرائی کر لیا مگر آپ کے مطالبات اتنے شدید تھے کہ وہ تو ٹیبل پر نہیں بیٹھے وہ سسپنڈ ہو گیا اور اب جو آپ سلوشن جس کے پیچھے آپ بھاگن دور کر رہے ہیں یہ کیا سلوشن ہے یہ کیا سلوشن ہے یہ خالیسٹر ملٹری سلوشن ہے یہ ملٹری سلوشن اس کو ہندوستان میں لے کے گاتے ہیں جلل اشک مہتا آپ ریجنل ڈپلاویسی میں ایکٹیف ہیں آپ ٹریکٹو ڈپلاویسی کے پروسس کو دیکھتے ہیں اے مارشل شاہد لطیف یہ کہنا یہ ہے کہ امریکن جو آرکیٹیکچر آف کنٹرول چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروسس چھوڑ کے جا رہے ہیں بائیلیٹر سیکیورٹی ایگرمنٹ کے تحت یہ محض ایک فوجی ایگرمنٹ ہے یہ ایک اسکری قسم کا ایگرمنٹ ہے یہ کوئی پولیٹیکل ایگرمنٹ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ بی ایس سے جو ہے in the absence of a political dialogue sustain کر سکے گا جی میں بڑے عادت سے لطیف صاحب سے فہمت نہیں رکھتا کیونکہ یہ جو دس ہزار سے بارہ ہزار فوجیں چھوڑی جائیں گی یو ایس فورسز آٹھ بیسز میں ان کا نون کومبیٹ رول ہے اور ان کا صرف کاؤنٹر ٹیرریزم اور ان کا رول کیا ہے ابھی افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے بعد کوئی فائر سپورٹ نہیں ہے کوئی لوجسٹک سپورٹ نہیں ہے کوئی ٹریننگ سپورٹ نہیں ہے تو یہ بیک اپ ہے اور جب ہم لوگ کابل میں تھے پچھلے دس دن یا پچھلے دو ہفتے ہو گئے تو وہاں پر میں میری ملاقات دو تین لوگوں سے ہوئی ایک نیٹو کے ایک جرمن آفسر تھے میں نے اپنے لوگوں سے جو ہماری کابل ایم بیسی میں ہیں لوگ ان سے بھی بات چیت کی اور کوئی انڈیپینڈنٹ جرلیلس ہے وہاں پر ان سے بھی بات کی تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن میں جو افغان نیشنل سیکیورٹی فورس ہے خاص طرح جو افغان نیشنل آرمی ہے انہوں نے کافی بہتر کام کیا جنسا کہ دس نزار امریکن ٹروپز ہوں گے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آٹھ کے نو بیسیز میں ہوں گے یہ کامبائٹ سپورٹ افغانستان کو فائر پاور کی افغان آرمی کو این اے کو کامبائٹ سپورٹ نہیں دیں گے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کیا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے وہ ٹریننگ ٹریننگ اور سپیسیفک کاؤٹر ٹیررزم آپریشن کے لیے ہیں لیکن ڈے ٹو ڈے آپریشن جیسے ابھی پورے افغانستان میں نائنٹی فائی پرسنٹ آپریشن افغان نیشنل آرمی پولیس کر رہی ہیں اچھے ازای صاحب دکھئے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ابحام ہے رہیم اللہ یوسف صاحب یہ جو جو ریزوائر امریکن ٹروپز ہوں گے یہ اے 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 کو ایکچول کامبائٹ میں مدد کریں گے یا محص ٹریننگ کے لیے ہوں گے میں دیکھیں پھر ان کا کاؤنٹر ٹیوریزم بھی ہے ان کے پاس ائر پاور ہے ان کے پاس ڈرون ہے ان کے پاس سپیشل فورسز ہیں اس کو استعمال کریں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی اس کو استعمال کریں گے اور ان کی ائر پاور ہے میرے خواہل میں اس کے ذریعے وہ کوشش کریں گے کہ طالبان کسی بڑے شہر کی اوپر علاقے کی اوپر قبضہ نہ کر سکے تو ان کا واقعی کامبائٹ رول ہوگا کیونکہ ویچھا تو ان کو سے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اگر صرف ٹریننگ کرنی ہے افغان آرمی کی یا پولیس کی وہ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے میرے ساعت لیے خالصا ہوں آپ نے بھی آنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر افغان گورنمنٹ کی ضرورت ہے یہ بی اے سے بائلیٹر سیکیورٹی اگریمنٹ ان سے زیادہ میں خیال میں امریکیوں کی ضرورت ہے ان میں جو یہ ائر بیسز وہاں بنائے ہوئے ہیں باگرام اور وہ ہلمن میں جو کیم بیسٹن بنائے ہیں ٹو بلین ڈالر کے کاؤس سے وہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ وہ افغان آرمی کو دے دیں گے اور چلے جائیں گے اس لیے میں خیال میں خود امریکی چاہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اگریمنٹ ہو جائے میرے ساتھ رہیے خالی صاحب میں ریجنل ڈپلومیسی پہ آنا چاہتے ہیں کویکلی آپ اس پہ کامنٹ کر دیں میں آپ بڑے ڈیسپرٹ لگ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ان کا کامبیٹ رول ہے ان کا انفرسٹرکچر دیکھ لی جئے سپیشل آپریشن فورسز کا نمبر دیکھ لی جئے اور جو ان کی ویر ویڈال ہو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں ائر پار شامل ہے ائر پار کے بغیر اے 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 ایز ایسٹنگ ڈک تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری نہیں ہے کون کیا رہے ہیں جنرل اشکر دیکھیں انہوں نے کہا جی میں ایگری نہیں کرتا میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ ملٹری سلیوشن ہے مور گنا پلٹیکل سلیوشن اب جب میں پلٹیکل اس لیے کہا تھا کہ جب تک آپ ان کو مین سٹیم نہیں کرتے آپ وہ انگل بھول گئے میں چاہوں گا جنرل صاحب اس پہ کومنٹ کر دیں کہ وہ جب تک آپ تشتیم کو ٹیبل پہ نہیں لاتے پلٹیکل سلیوشن گورنمنٹ میں وہ نہیں ہوں گے تو آپ سوی وہاں نہیں ہوں گے پھر ایز ایسٹنہ آپ پہلے کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی نیچری ملٹری ہوگی میں میرا اس میں میری یہ رائے ہے کہ افغان کالیبان جو ہیں ملہ عمر یا ملہ برادر ان کو جو چناؤ ہونے والے ہیں اپریل دو ہزار تیرہ میں کوشش کرنی چاہیے اور اس میں پاکستان کافی مدد دے سکتا ہے کہ ان کو اس چناؤ میں حصہ لینا چاہیے جنرل صاحب یہ تو ایک الگ آرگیمنٹ ہے لیکن بات یہاں سے تھی کہ مارشل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ امریکنز کوئی پولٹیکل سلیوشن ڈھونڈ نہیں پائے اور جو آرکیٹرچر آف کنٹرول پیچھے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں نہیں ملٹری سلوشن ہے خالص صاحب نہیں نہیں میں نے اچھا خالص صاحب کو بول لے دی دیکھیں جی جو افغانستان میں اب پروڈیکشن آ رہی ہے لسانی کا السووینہ خودرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کرتا السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈیکٹ لسانی کا السووینہ میدے کے درد تضابیت اور السر کو ختم کرتا ہے لسانی کا السووینہ سفو سرپ اور شگر فری میں دستیاب ہے کل الیکشنز وغیرہ بھی ٹائیڈ ان ہیں لیکن جو اصلی چیز ہے جو ریکنسلیرشن تالیبان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی وہ تو ہو نہیں رہی اور پولٹیکل تالیبان جو ہیں انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ نہیں ہیں سو وی ہیو اپرابلم وچھ اس کمینگاپ تو پر یہ ہے کہ امریکن سٹریٹیجی کا جو چہرہ جو فیس اگر رہا ہے وہ در حقیقت ایک ملٹری سٹریٹیجی ہے بی ایس اے کے طور پر اس پر آپ کنفرنٹیشنل ہیں کنفرنٹیشنل ہیں تو آپ کی جو ریجنل ڈیپرامیسی ہے جس میں آپ لوگ سب شامل ہیں جس میں آپ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں کر رہے ہیں میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں جی بہت ہی قویقلی میں پھر خالد صاحب کی درجی ہاں ری قویقلی ملٹری سلوشن سری لنکا میں ہوا ہے کہ آپ نے اپنی فوجوں کو استعمال کر کے اپنے دشمن کو ختم کر دیا وہ تو ناممکن ہے افغانستان میں کوئی نہیں کر پاتا پچھلے تیس سال سے نہیں ہو ہوا تو پولیٹیکلی اس میں صرف پولیٹیکل سلوشن ہے تو یہ امریکن پریزنس شوڈ نوٹ بی شوڈ نوٹ بی کنسیڈر جنسل صاحب ان فوجوں کا مطلب کیا ہے سپیشل آپریشن فرسے ہیں نو بیسی ہیں ایتنا اپپیپمنٹ ہے ایر پاور ہے درونز ہیں وہ کسی یہ چھوڑتے گا ہے ان کے گفتنگ دوسرے افغانستان ان کا مطلب کیا ہے جو افغان نیشنل آرمی اور جو افغان پولیس اور ان کے سپیشل افغان سپیشل فرس ان علاقوں سے آپریٹ کریں گے ان کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے آپ آپ کا پوائنٹ کلیر ہو گیا آپ کا پوائنٹ کلیر ہے میرے ساتھ رہی ہے میں خالد عزیز صاحب کے ساتھ اسی پوائنٹ کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جنرل صاحب تھوڑا سا اس میں کنفیوزن ہو گئے جنرل صاحب کنفیوز ہے اس میں یعنی وہ یہ تو کہہ سکتے اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو ملٹری بیک اپ ہے یہ پولٹیکل پروسس کو سٹرنھن کرنے میں رول پلے کر سکتا ہے نیکسکیشن ڈھوننے میں لیکن یہ کہنا کہ یہ پولٹیکل ہی پروسس ہے اور یہ ملٹری نسلوشن نہیں ہے یہ بات تو مناسب نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگی کچھوں کیوں سے خالد صاحب نہیں خالد صاحب کو دیکھیں جنرل صاحب رکھیں خالد صاحب کو جنرل صاحب آبی کم بیکٹو صاحب خالد صاحب کو اس کو انیلائز کر دیکھیں جی ایٹیز ویری کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو افغان سٹیٹ کی فیوچر پروٹیکشن ہے ایٹ وی بیسٹ اون دو پیوٹ آف ملٹری یو ایس ملٹری اور جو خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان کی طرح سے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پھر واپس اس کا بلو بیک جو ہے پاکستان میں ہوگا اور جو پچھلے چند سالوں میں جو ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے اگر یہ کنٹینیو ہوا تو ہماری پولٹیکل سسٹینیبیلیٹی اکنامک سسٹینیبیلیٹی ساری ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا ہمارا انٹرس جو ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل سائٹ سے اندر آنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو سیکیور کریں افوانستان تو آپ کی جو ریجنل ڈپلومسی کی تھنکنگ ہے وہ پھر کیا کہتی ہے جو آپ کا ٹریک ٹو پروسس ہے وہ اس پہ کیسے دیکھتا ہے دیکھیں جی وی آر لکنگ اٹڈ کہ پاکستان اور افوانستان کے درمیان جو ٹرس لیول ہے ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ بہت اوچا ہے آپ افوانستان جائیں کابل جائیں اور ادھر لوگوں سے ملیں اور بات کریں ہمارے بارے میں بہت نیگٹیف فیلنگز ہیں سٹیٹ لیول پہ اور ہماری تو یہ اٹھارہ مہینے سے جو بائی لیٹرل ڈپلومیسی ہو رہی ہے یہ کافی بعض جگہ پہ یعنی ایسیڈک تھی آپ اس میں یعنی گفتو شنید جو تھی بڑے ہائی لیول تاک اس کی ڈیسیبلز چلے گئے اچھا لیکن ایسیڈک تھی ڈپلومیسی میں آپ کو ایک ٹیمپریچر نظر آتا ہے بلکل اور اسے نیچے لانے کے لیے دیر آر سرٹن فارمولاز اور مجھے جو فارمولا نظر آتا ہے وہ اکنامک کاپریشن اور ٹریٹ کا ہے لیکن اسے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں بھی کچھ تھریٹس نظر آ رہی ہیں انہیں ہمیں سنبھالنا پڑے گا اور ہمیں ہمیں سنبھالنا پڑے گا اور ہمیں اب دیکھیں افانستان میں دو تین اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں ٹریڈ اور اکنامک سائٹ کی اس کو ہم نے بالکل سائٹ پک کیا ہوا ہے اور ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں صرف دوسرے ایریاز میں ریگولیٹری سائٹ پہ گورنمنٹ گورنمنٹ وہ اتنے کامیاد نہیں ہو سکتے کیونکہ گورنمنٹ گورنمنٹ جب بھی گفت و شنید ہوتی ہے وی ٹیک اپ پوزیشن ہم ون دی پرائیویٹ سیکٹر کمز ان وہ پوزیشن سے بھلا ہوکے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے اب دو تین چیزیں ہیں جہاں پہ کوپریشن ہو سکتی ہے ایک افوان کارٹن کین بھی یوز فر فیصلہ بار ٹیکسٹائل میل افوانستان میں انہوں نے کافی کپیسٹی ڈیویلپ کی ہے ٹو مووو لیکو فیڈ گیس انسائیڈ افوانستان ٹھیک اب یہ نیٹو اور یو ایس فور سے جا رہی ہیں یہ جو سپیر کپیسٹی یہ ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے اسی لئے افغانستان کاسا ون تھاؤزن کے لیے بھی کنڈیوٹ ہے ہاں جی تو یہ ہم کیوں نہیں جو کومنیلیٹیز ہیں جو ایک دوسرے کو سٹرنٹن کر سکتی ہیں ان چیزوں کو ہم نے اگلے اور یہ اٹھتے ہیں ٹریک ٹو ڈیپلامسی یہ شروع ہے رکھئے مجھے ایک بریک لینے دیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین بیلکم بیک ٹو دی پروگرام رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب جہاں خالد عزیز صاحب چیف سیکیٹری خیبر پختونخوا یہ بھی پشتو سپیکنگ ہے کلچر کو سمجھتے ہیں زبان کو سمجھتے ہیں ماحول کو سمجھتے ہیں آپ بھی خیبر پختونخوا اور افغانستان کے حوالے سے ایک انتہائی پرومنٹ پبلک فگر ہیں پوری دنیا آپ سے سوال پوچھتی ہے میں دیکھتا ہوں ان کو کانفرنسز میں بلایا جاتا ہے پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ لائن اپ کرتا ہے آپ سے پوچھنے کے لئے آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ اپارٹسپنٹ ایکٹیو پارٹسپنٹ ان دی ٹریک رو ڈپلامسی کہ یہ جو بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگرمنٹ اور سارا کا سارا فیل بیک ملیٹری سٹریٹی جی پہ ہو گیا ہے یہ ریجنل ڈپلامسی کو کس طرح سے متاثر کرے گا دیکھیں میرے خیال میں اگر کوئی سیاسی حل نکالنے کی بات ہوتی تو پھر دی ٹریک رو ڈپلامسی کافی اس میں کارگر ہوتی کافی اس میں ایفیکٹیو ہوتی تو میں یہ خیال میں اسی کے لئے زیادہ کوشش کرنی چاہیے لیکن جنرل اشوق میتر نے جو بات کی کہ طالبان کو چناؤ میں انتخابات میں حصہ لینے چاہیے تھا وہ تب ممکن تھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی سیاسی حل نکلتا ایک سیاسی حل کے ذریعے طالبان پھر انتخابات میں حصہ لیتے اور پھر کافی وہ اچھا ہوتا ہے وہ سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا رہیم ونہیوسز ایسا سیاسی حل کیوں نہیں نکل پایا اعلان بھی ہو گیا ابھی نومنیشن بھی ہو گئی یہ بہت دیر ہو گئی ہے اب تمہیں خلال میں چناؤ میں طالبان حصہ نہیں لیں گے پہلے بھی جو دو صدارتی انتخابات ہوئے اور دو پارلیمنٹ کے لئے افغانستان میں ہوئے اس میں طالبان میں حصہ نہیں لیا تو اگر ان کو شامل کرنا تھا تو اس کے لئے ایک بڑی کوشش ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہوئی اور یہ ریجنل کوپریشن جو ہے یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ افغانستان میں باہر کی مداخلت کو روکا جائے صرف یہ ریجنل کنٹری جو ہے یہ سپورٹ کریں افغانستان کے پیس پروسس کو یہ وہاں پر انٹرفیر نہ کریں یہ اس میں بڑا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے لیکن چونکہ پہلے اس طرح کی کوششیں ہوئیں وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں اس لئے میں ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی اتنا پرونید نہیں ہوں رحیم اللہ یوسف صاحب بہت ہی کوئکلی میں انٹرین یہ کروں گا میرا کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پروسس کو دیکھا امریکنز لگتا تھا کہ سنسیر ہیں ان کی بہت دلچسپی تھی انہوں نے بڑا زور لگایا کتر پروسس میں دوہا پروسس میں افغانستان کے افغان تالیبان کو اپروچ کرنے میں یہ پروسس کامیاب کیوں نہیں ہو سکا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کتنا عرصہ آپس میں لنیں گے پھر امریکہ نے تالیبان کو بلا ڈیمنائز کیا کہ بھئی یہ تو ٹیلیڈیسٹا اسے سے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے تالیبان کیا ایٹیشیوڈ بھی کافی انسیکسیبل ہو گیا تھا اور ابھی بھی افغان حکومت کے بارے میں وہ بلکل باب کرنے کو تیار نہیں ہے تو امریکیوں نے کوشش کی تھے لیکن دیکھیں وہ پہلا ایک ان کا گول تھا کہ کوئی سی بی ایمز کی جائے اور تالیبان کا دفتر کھولا جائے وہ دفتر بھی بند ہو گیا وہ ایکسچینج اف پریزنلز ہونا تھا ایک امریکی فوجی کے بدلے پانچ تالیبان کہگیوں کی گونتانموں سے رہائی وہ بھی نہیں ہو سکتی تو بات آگے نہیں تالیبان بھی امریکی سے باب کرنا چاہتے ہیں تالیبان کا جو لوگ ہیں وہ بھی تک قطر میں موجود ہیں جرمنی بھی جاتے ہیں برائرہ رابطہ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ رابطہ ہے تو میرے خلق میں وہ کوششیں جو ہے وہ قطر جو پروسس کے حوالے سے وہ ختم نہیں ہوئی اچھا میرے میرے سارے خلق صاحب کیا امریکنز نے ختم کر دی ہے کہ ابھی بھی وہ پرمیت ہیں پولٹیکل پروسس کے دیکھیں جی محید صاحب میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پہلے پاسٹ میں لے چلتا ہوں فیبروری دو ہزار دو میں کرزئی صاحب مولا عمر کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی کندھار میں اور ان سے یہ بات چیت کی کہ اب یہ جنگ جو ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ اور حل فیبروری دو ہزار دو میں اچھا ٹھیک ہے جی مولا عمر نے انہیں کہا کہ چلیں جی ہم آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور پیس ٹاکس منقت کرتے ہیں اور سی سوائر کرتے ہیں اور مولا زعیف جو ان کے امبیسیڈر تھے اسلام آباد میں ان کے تھروں انہوں نے پریس کانفرنس کرائی اسلام آباد میں دو ہزار دو میں اور مولا زعیف مولا زعیم کی گرفاری سے پہلے ہاں جی اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے حکمہ آگیا ہے امیر المومنین کا اور وی آر ناؤ گوئن ٹو سیز فائل ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ تیہ ہو گیا چاہیے یہ تھا کہ اس موقع کو پکڑ لیتے اور پیس ٹاکس اس وقت شہر ہوتی سب دو ہزار دو میں لیکن ایک ہفتے کے بعد رم سویڈ نے علام کیا کہ کوئی پیس ٹاکس نہیں ہیں اور وہ اس کے اوپر پانی پھیر دیا تو یہ اپرچونٹیز یہ نہیں کہ نہیں آئی آئیں کوششیں ہوئیں لیکن اب میرا خیال ہے یہ تیرہ سال ایسی گزر گئے اس میں کوششیں نہیں کی گئیں غالباً ٹیکٹیکل لیول پہ باتچیت کرتے رہے لیکن سٹریٹیجک جو باتچیت ہے یعنی ایک مصبت جگہ پہ پہ پہنچنے کے لیے امن کے لیے اس پہ میرا خیال کوئی فرینک اور سنسیر ایفرٹس نہیں ہیں ایک بہت بڑا کورنر سٹون یہ ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو پروز ہی ممالک ہیں افغانستان کے جیسا کہ پاکستان ہے جیسا ایران ہے سنٹریلیشن ریپبلکس ہیں اور پھر دور میں بھارت بھی ہے ان کے درمیان میں جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر انہیں ری کونسیلیٹ کیا جا سکے ان کے آپس میں کوئی کنسنسس پیدا ہو تاکہ یہ ایک دوسرے کا راستہ نہ روکیں یعنی ریجنل ڈپلومسی کا ایک بہت بڑا ہے ایک اصول ہے ایک کارڈنیل پنسپل ہے ایک گول ہے لیکن ایک تاثر یہ ہے پاکستان میں بہت سے حلقوں کے اندر کہ حامد کارزائی صاحب جب دوہا پروسس کو شوٹ ڈاؤن کر رہے تھے تو در حقیقت دلی میں بھی خواہش یہ تھی کہ پولٹیکل سیٹلمنٹ افغان طالبان کے ساتھ نہ ہو اور امریکنز جو ہیں ملیٹرلی طور پر سٹے آن کریں آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ ریکنسیلیشن پروسس جو افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ جس کے لئے کوشش کی گئی ہے ہندوستان نے یہ کہا ہے کہ یہ افغان طالبان کو وائلنس should denounce اور renounce violence and be within the parameters of the افغان constitution اگر these conditions are met and international community کی بھی یہ دو conditions ہیں کی that for peace talks to start with کوئی precondition نہیں ہونی چاہیے لیکن آخر میں اگر افغان طالبان اس میں شامل ہو جاتا ہے اگر presidential election میں نہیں شامل ہوتے ہیں تو next year 2015 میں وہ parliamentary election ہیں تو کم سے کم وہاں تو شامل ہو سکتے ہیں تو یہ process جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر افغان presidential election میں ہم ان کو نہیں لا پائے تو یہ reconciliation process ختم ہے بنیادی اصول یہی رہے گا کہ جب تک افغان طالبان کو اس peace process یا reconciliation process یا power sharing arrangement میں نہیں لایا جائے گا تب تک افغانستان میں آمن نہیں آسکتا جن صاحب اس پہ نودلی ایک میری چھوٹی بات اور اس کے بعد آپ بات کیجئے اور میں مجھے ایسے لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ پاکستان اس میں ذرا دباؤ ڈال سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ افغان طالبان کوئی کراچی میں ہیں کوئی کوئی سو آپ کی حکومت ان کے اوپر کچھ گواہ ڈال سکتی ہے کی اس جن صاحب میرے ساتھ میرے ساتھ میرے سوال تو یہ تھا کہ بھارت کو شاید پولٹیکل سیکٹرمنٹ اس سٹیج پہ قبول نہیں تھی اور حامد کارزا بہت دہو پروسس کو شوٹ ڈان کر رہے تھے تو اس پہ دلی کی رزماندی بھی تھی لیکن جن صاحب کہ جو آپ کو کرنا ہے آپ ان کو انکرج کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان میں کوئی مطاعج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بڑی خاموشی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو لائے یہ تو امریکن بھی ٹرائی کر چکے ہیں دیکھیں پاکستان کا ایک لیمٹ ہے نا لیوریج جو ہے ان کے پاس اس حد تک نہیں ہے کہ ساری کی ساری ٹرمز نہیں سکے وہ بات یہ ہے کہ امریکن ذات بھی سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں فاتح کی حسیت سے وہاں سے نکل رہے ہیں which is not the case ground reality different ہے ایک طرح سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں دہشت کر دی ختم کر دی القاعدہ کی کمر توڑ دی دوسری طرف اتنا فوجی سازو سامان نو بیسز اتنے ٹروپس اتنی ٹکنالوجی آپ چھوڑ کے جائیں تضاد ہے نا تو اس طرح جب آپ victorious position میں نہیں ہیں مگر آپ ان کو force کر رہے ہیں کہ ہماری from the terms of being a victor terms اس طرح پر آپ negotiate دیتا ہے اس رحیس کو سمیٹتے ہوئے رحیم اللہ یوسو ظاہی صاحب بھی سن رہے ہیں جنرل صاحب بھی سن رہے ہیں اب آپ لوگ ایک اگلی conference کے لیے ملیں گے track to diplomacy میں اور یہ complexity اور یہ ساری پیجیدگی جو ہے خطے کی یہ آپ کے سامنے تو کیا اہداف ہوں گے کیا objectives ہوں گے track to diplomacy دیکھیں جی اس چیز کو ہمیں study کرتے ہوئے اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں یہ جو declaration issue ہوئی ہے جی میں تو کہوں گا کہ ایک آپ program اس declaration کو joint declaration اسے دیکھئے وہ تقریبا کوئی پندرہ صفات پہ ہے اس کے چھالی جس کے چار study groups ہیں پالسی groups ہیں افغانستان پاکستان انڈیا اور central ایشیا central ایشیا اور پھر expert groups ہیں ایران چائنا رشیا ٹرکی لیکن main goals کیا ہیں اس کے اس کے main goals national جو ہیں افغانستان کو ایک ایسی حکومت مہیا کرنا جو ادھر stability لا سکے اور افغان امن سے رہ سکے یہ ان کا national حدف ہے ایک regional حدف ہے کہ جتنی regional countries ہیں وہ cooperate کریں اور افغانستان کی مدد کریں اور تیسرا جو ہے وہ international حدف ہے وہ یہ ہے کہ international جو community ہے جس میں United States NATO European Union وغیرہ یہ سب مل کے افغانستان کی امدد کریں جس میں فائننشل سپورٹ ہے اور سیکیورٹی سپورٹ ہے تو اس کے یہ تین حدف ہیں اور تین structures ہیں ان تینوں کو integrate کیا گیا کامیادی حاصل ہو تو پاکستان ایران افغانستان اور central states کے درمان میں وہ کیا رول play کر سکتی ہے اس کے راستے میں اس کے goals کیا ہیں اور اس کے راستے میں مشکلات کیا ہیں اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے بہت شکریہ موسیقی موسیقی